بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم آپ کی مدد کریں گے اور ایک بات یاد رکھیں آپ کبھی بھی پریشان نہ ہوا کریں آپ کی یہ بہن آپ کی ساتھ ہے انشاءاللہ اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں مسجد سے کورا کبار نکالنا بڑی آنکھوالی خوروں کا مہر ہے مسجد سے یعنی مسجد کی صفائی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے مدرسوں کی صفائی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ خوروں کا مہر کیا ہے خوروں کا حق مہر جسے کہتے ہیں حق مہر تو وہ کہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرحہ ہے مسجد کا کورا کبار نکالنا بڑی آنکھوالی خوروں کا حق مہر یعنی صفائی کرنا احترام کرنا آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں بہت لا جواب میں نے بہت پیارے پیارے وظیفے آپ کو بتایا آپ نے بہت پسند کی اس کے لئے بہت بہت شکریہ کسی بھی قسم کی پریشانی دکھ تکریف ہے تو ضرور اپنی بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی آج میں پھر آپ کو ایک بہت پیارا وظیفہ بتانے لگی ہوں مطلوب کے پہنے ہوئے کپڑے یعنی جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس اس کا کوئی کپڑا ہے کوئی اس کے ہاتھ سے جڑی بھی کوئی چیز ہے کوئی توفہ ہے بے شک کوئی کاغذ ٹیشو تک بھی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کوئی مطلب کہ تیل لینا ہے زیتون کا اس کو ڈالنا ہے مطلب کہ کسی بول میں سٹیل کے بول میں اور بے شک اس کو ڈالیں آپ مطلب کہ کسی چراغ میں بھی رکھ سکتے ہیں بلکہ چھوٹا سے ملکل ہو بے شک ایک انچ کا کیوں نہ پر ہو مطلوب کا یعنی جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں اپنے پیاروں کا حزبن ووائف جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں الحمدلیلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ بھی اپنے جو ہے پیاروں کے لیے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب نام جو بھی ہے اس کا وہ بھی آپ کافی پینسل پہ مطلب کہ کافی پینسل سے لکھ لیں ٹھیک ہے کافی پھر آپ اس کو ایڈ کر لیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور مطلوب اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اس کے مطابق جونسہ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے پانچ سو اکتالیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا ودودو یا وحابو یا ودودو یا وحابو یہ دو لفظ ہیں یہ دو لفظ پڑھ کے آپ نے اول آخر دروشی پڑھنا ہے کمز کمز نو مرتبہ اب آپ نے پڑھ لینا ہے اور اس کو لگا تھا صرف تین دن ہی عمل کرنا ہے اب وہ کپڑا جو ہیں جو آپ نے زیتون کے تیل میں دپ کر کے آپ پڑھائی کر رہے تھے آخری دن جب تیسرا دن ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے زیتون کے تیل کو آپ نے جلانا ہے مطلب کہ روئی کارٹن کا ایک فیتہ بنا کے اس کو دپ کر کے تب وہ جلا دے بے شکس آج میں جو چیز اس کی رکھی ہے ٹیشو ہے کاغذ ہے کوئی کپڑا ہے کوئی بھی ایسی چیز آپ کے پاس ہے دھاگہ تک ہے وہ بھی آپ اس کو ساتھ میں جلا دے اتنی آگ اس کو لگ جائے گی جس کو آپ مزخر کرنا چاہتے ہیں اس کے دل کو اتنی بکراری ہوگی بچینی ہوگی کہ وہ چاہے گا اس کو آپ کی یاد آئے گی وہ آپ تک پہنچ جائے کی کوشش کرے گا کس طرح آپ تک پہنچ جائے دن کوئی سا بھی ہو اور کم از کم چودہ اسلامی مہینوں کے حساب سے جو دن ہوتے ہیں تاریخیں ہوتے ہیں وہ چودہ تاریخ سے پہلے پہلے کا یہ ہو اور باقی انشاءاللہ الحمدللہ میں بھی آپ کی بھرپور مدد کروں گی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کریں ورنہ نقصان کے جو ہیں وہ خود کیونکہ ایک استاد اور شگرد والا ہوتا ہے جب تک اس استاد آپ کو اجازت نہ دے تو کوئی عمل نہ کیا کریں تو پھر یہ بھی دیکھیں تو میں تو آپ کی بہن ہوں آپ کو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا ایک بات ریکویسٹ کروں گی چھوڑے عزت اترام سے بات کیا کریں مجھے جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو یقین مانے بہت عزت اترام سے بات کرتے ہیں تو اسلام میں سب سے پہلا اخلاق ہے جس کا اخلاق بلند اس کا جو ہے آدھا ایمان ہے چی گئے نا تو اس چیز کا خیال رکھا کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دباؤں میں یاد رکھے گا